گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفاہ اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویہ کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں اگریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویہ اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویہ بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت دے آمین آئیم یسو کے لئے زور در تعلیم گئے آمین کچھ ہے آپ سب آلیلویہ آپ نے ساتھ والے سے کہیں خدا مد آپ کو برکت دے خدا مد آپ کو برکت دے زرہ انچا گین جوج سکھیں آرے جائیہ خدا مد آپ کو برکت دے پیغام آئیم ایک بار پھر یسو کے لئے تھالیاں بجائیں آمین 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 سو ان دنوں میں ہم سٹڈی کر رہے ہیں روحانی نیمتوں کے تعلق سے اور تھوڑا سا ہم کچھ پچھلی باتوں کو ریپیٹ کریں گے اور پھر کچھ نئی باتیں آج ہم دیکھیں گے لازٹ ٹائم جس مین گفت کو ہم نے سٹڈی کیا دیٹ وز گفت آف مرسی دی گفت آف مرسی مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم ہو سو بلیسے دار دا مرسی فل فردیش شیل اپٹین مرسی اور کچھ ہم نے اس کا لازٹ ٹائم دیکھا تھا اور کچھ باتیں آج ہم مزید اس کے بارے میں سٹڈی کریں گے سور القدس کی وہ نیم تھے جن کا تعلق سپیشلی سرونگ کے ساتھ ہے سرونگ گفت آف ہم ان کو سٹڈی کر رہے ہیں رومیوں کے خاتمے سے اور ایک چارٹ ہم نے آپ کے لئے پیچھے بنایا وہ وہاں پہ لگا ہوا ہے وہ اس جگہ پہ اس لئے کہ ہم بائبل کلاس اس طرف کرتے ہیں تو اس چارٹ پہ آپ کو وہ ان سات نیمتوں کی جو لسٹ ہے وہ نظر آئے گی جو ہم رومیوں کے بارویں باب میں سے سٹڈی کر رہے ہیں اور اگر آپ اپنے سمارٹ فون سے بعد میں اس کی تصویر لینا چاہیں تو آپ کھین سکتے ہیں so that you can remember what are the seven gifts of service so I am نکالنے رومیوں بارو باب اور ہم پڑھیں گے چھٹی آئیت سے لے کر آٹھویں آئیت تک دو ورسز چھٹی آئیت سے لے کر آٹھویں آئیت تک خداون کی کلام میں یوں مرکوم ہے اور چونکہ اس توفی کے موافق جو ہم کو دی گئی ہمیں ترہ ترہ کی نیمتیں ملی اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازے کے موافق نبوت کرے اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے اور اگر ناسے ہو تو نصیحت میں خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے پیشوا سر گرمی سے پیشوائی کرے رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعث سے برکت ہو آمین آمین یہاں پہ رومیوں بارہ بار میں ہم دیکھتے ہیں کہ سات نیمتیں بیان کی گئی ہیں جن کا تعلق سروس کے ساتھ ہے یعنی خدا نے چرچ میں یہ سیون گفٹس رکھے ہیں سیون میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم رومیوں کو سٹیڈی کر رہے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے میسج میں بھی دیکھا تیس سے زیادہ عرول قدس کی جو نیمتیں ہیں مسیح کے بدن میں موجود ہیں اور وہ اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ ان کے وسیلہ سے ہم مسیح کے بدن کو اور خدا کو سرو کر سکیں ہم ان کے وسیلہ سے خدا کی خدمت کر سکیں خدا کا کام کر سکیں سو ابھی جو سیون گفٹس پڑے گئے ہیں میں ان کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں اور پھر ہم دعا کریں گے نمبر ون پروفیسی نمبر ٹو سرویس نمبر ٹھری تیچنگ نمبر فور ایگزورٹیشن نمبر فائیو گیونگ نمبر سکس لیڈرشپ اور نمبر سیون مرسی اور بیسیکلی سٹیڈی کا مقصد یہ ہے ہم اپنی زندگی میں یہ ڈسکور کر سکیں میرے پاس کون سی روحانی نعمت ہے اور اکثر جو روحانی نعمتیں ہیں یہ ایک سے زیادہ آپ کی زندگی میں موجود ہیں آپ ان کو ایڈینٹیفائی کر سکیں لوکیٹ کر سکیں جان سکیں اور آپ ان کی مدد سے خدا کی خدمت کر سکیں سیکنڈی آپ دوسروں کی زندگی میں ایڈینٹیفائی کر سکیں کہ ان کی زندگی میں کون سی نعمت موجود ہے خاص کر جو آپ کی فیملی کے لوگ ہیں ہم ان میں دیکھ سکیں کہ ان کی زندگی میں کون سی نعمت جو ہے وہ موجود ہے آمین so this is basically the purpose of this study so آپ اس کو جب آپ ان messages کو سنتے ہیں تو practical aspect سے سنیں اور یہ سیکھنے کے لیے آپ اور اس understanding کے لیے آپ سنیں کہ میری زندگی میں کون سی نعمت ہے کیونکہ جو نعمت آپ کو دی گئی ہے وہی خدمت آپ سے expect کی جاتی ہے جو خدا نے آپ کو دیا ہے جو توڑا خدا نے آپ کو دیا ہے وہ اسی کے مطابق آپ سے service جو ہے وہ demand کرتا ہے اور جیسے کلام میں لکھا ہے کہ سراب کرنے والا خود بھی سراب ہوگا جب ہم اپنی ان god given gifts میں move کرتے ہیں جو خدا نے ہمیں دیئے ہیں ہماری اپنی زندگی میں بھی موجزات ہوتے چلے جاتے ہیں آمین سوائم دعا کریں خدا عمدہ سمانی باب تیرا کلام نازل ہو خدا عمدہ خدا ہر ایک زندگی سے بہت تیرے کلام کے سبب سے جوبے ٹوڑ جائیں بندن کھل جائیں زندگیاں آزاد ہو جائیں اور تیرے لوگ کسرہ سے برکت پائیں خدا عمدہ ساری جماعت پر تیری برکت اور تیری بزرگی ٹھیری رہے خدا عمد اپنے لوگوں پر واضح فرما کہ ان کی زندگی میں کون سی نیمتیں موجود ہیں کس ڈائریکشن میں ان کو موو کرنا ہے اور کس طور سے پسندیدہ انداز سے تجھے سرف کرنا ہے خدا عمد خدا ہر ایک اماندار کی مدد فرما کہ وہ اپنی زندگی میں رول قدس کے ان گفٹس کو ڈسکور کر سکے خدا عمد تیرہ برچھایا رہے اور تیری سلامتی تیرے لوگوں کے ساتھ ہو ہم اپنی کلیسیا کے لیے برکت چاہتے ہیں ہم اپنے شہر کے لیے برکت چاہتے ہیں ہم اپنے ملک کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں ہمارے ملک میں ہماری سرحدوں میں امن و امان موجود رہے ہم اپنی حکومت کو برکت دیتے ہیں ہم اپنی افواج کو بلیس کرتے ہیں اور وہ بڑی سمجھداری کے ساتھ وہ کام کرتے رہیں جو ان کے لیے کرنے ہیں ہم اپنے پرائیم منسٹر کو تیرے حضور میں یاد کرتے ہیں جب نیکسٹ ویک میں خدا من خدا اس کی سرجری ہے تو مدد فرمانا ایک نیا دل بخش دے ایک نئی روح بخش دے ایک نیا ذہن بخش دے تاکہ خدا من خدا وہ لوگ جن کو تو سربراہ بناتا ہے وہ تیرے خوف میں بھی زندگیاں پسر کریں اور عوام کے لیے بہترین فیصلے کریں خدا من خدا تیری صداقتیں اور تیری رحمتیں تیرے لوگوں کے ساتھ ہوں ہمارے حکمرانوں کے ساتھ ہوں ان کے ذہنوں اور دلوں پر صدا تیرا قبضہ رہے تاکہ تیرا جلال ظاہر ہوتا رہے خدا من خدا آج ایک بار پھر اپنے لوگوں کو برکت دے خدا من یسو مسیح کے نام میں مانگتے ہیں آمین آمین سو آج ہم مرسی گفٹ کو اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھیں گے جبکہ نیکسٹ لازٹ ٹائم ہم نے اس سے کانٹینو کیا سو یہ پچھلے پیغام کی ہی کانٹینوشن ہے لیکن اس کو جو میں نام یا ٹائٹل دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو الگ سے بھی یاد رکھ سکیں وہ ہے آنیس فورس کیا یاد رکھ رہے ہیں آپ نے آنیس فورس آج کیا مطلب اس کا آنیس فورس آج کیا مرسی آج کیا مرسی آج کیا مرسی وہ شخص جو فائدہ بن چاہتا ہے فائدہ مند ہے اور دوسروں کے لئے اور ان کی زندگی میں مرسی کھلاتا ہے اور اس کو ایک اور طرح سے بھی پرناؤنس کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک گریک ورڈ ہے تو جب انگلیس میں پرناؤنس ہوگا تو اس کے ڈیفرنٹ ویریشن جو ہے وہ نکل سکتی ہیں آنسی فورس اس کی جو ایک اور پرناؤنسیشن ہے آنسی فورس so this means a man who brings mercy to the people اور ابھی later on ہم اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم کچھ پچھلی باتوں کو رپیٹ کریں گے تاکہ ہم نیمتوں کو اور اس کے استعمال کو جو ہے وہ سیکھ سکیں جب ہم نے ان سات نیمتوں کو دیکھا تو بنیادی بات جو ہم نے اس کے تعلق سے سیکھی وہ یہ ہے کہ ان ساری جو خدمت کی نیمتیں ہیں ان میں جو سب سے امپورٹن نیمت ہے وہ کونسی ہے mercy رحم کرنے کے لئے اور رحم کی جو نیمت ہے اس کے ساتھ بے شمار اور جو نیمتیں ہیں وہ attached ہیں کیونکہ جو نیمت آپ کو ملی ہے وہی خدمت آپ کو ملی ہے if you know what your gift is then you know what your ministry is منسٹری کا مطلب ہے کہ جس چرچ کا پیسہ ہے اس میں اپنا رول پلے کرنا this is called ministry calling کا مطلب ہے جس file fold office میں آپ بلائے گئے ہیں اس میں خدمت کرنا office is something else and ministry is something different تو ہر کوئی خدمت کے لئے بلائے گیا ہے لیکن سب office میں نہیں بلائے گئے ہیں سب ministry level پر بلائے گئے ہیں تو آپ نے اپنی خدمت کو پہچاننا ہے جب آپ اپنی نیمت کو پہچانیں گے تو آپ اپنی خدمت کو پہچانیں گے مسیح کے بدن میں آپ کی خدمت کیا ہے آپ کی جگہ کیا ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہے تو جو service gifts ہیں ان میں جو بہترین gift ہے وہ کون سا ہے mercy اور خدا کے بارے میں لکھا ہے God is rich in mercy اور بے شمار حوالے ہم نے last time بھی دیکھے خدا کی ذات کے تعلق سے کہ وہ رحیم ہے اور وہ رحیم کرتا ہے اور جب ہم غور سے اس gift کو study کرتے ہیں تو جتنی بھی خدمتیں ہیں اور جتنی بھی نیمتیں ہیں کسی نہ کسی طرح سے mercy کا جو gift ہے اس کے ساتھ attached ہے اور especially وہ لوگ جو office میں بلائے گئے ہیں office کا مطلب ہے pastor ہیں teacher ہیں evangelist ہیں آپ کی زندگی میں جو mercy کا gift ہے یہ ہونا چاہے اگر آپ pastor ہیں تو رحم کی نعمت بھی آپ کے ساتھ نظر آنی چاہے خدمت teacher ہیں استاد ہے مولم ہے مبشر ہیں رسولی خدمت ہے کوئی اور خدمت ہے تو mercy کا جو gift ہے وہ بھی آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہے یا موجود ہونا چاہے otherwise لوگ آپ کی خدمت سے زیادہ مستفید جو ہے وہ نہیں ہو سکتے ہیں نہ وہ زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اور نہ وہ زیادہ پسند کریں سو اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ اور کیا چیزیں ہم اس نعمت میں سیکھ سکتے ہیں understand کر سکتے ہیں ایک جو بنیادی بات ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نعمتیں کم ملتی ہیں کس کے پاس ہیں سو بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نجات یافتہ ہیں اور اگر آپ رول قدس کا ببتشمہ رکھتے ہیں تو یہ نعمت آپ کی زندگی میں موجود ہے کوئی نہ کوئی روحانی نعمت آپ کی زندگی میں موجود ہے اگر آپ نجات یافتہ ہیں اور اگر آپ رول قدس سے معمور ہیں تو کوئی نہ کوئی نعمت آپ کی زندگی میں موجود ہے اگر آپ رول قدس کی نعمتیں آپ کی زندگی میں اس طرح سے موجود نہیں ہیں جیسے کہ ہونی چاہیں دوسری بات ان نعمتوں میں موو کرنے کے لیے ضروری ہے خدا کے ساتھ آپ کی فیلشپ ہو آپ کی رفاقت خدا کے ساتھ ہو آپ خدا کے ساتھ وقت گزاریں اور آپ خدا کے ساتھ زندگی پر سر کریں اور خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو اور چھے سیمپل سٹیپس کہ یہ نعمتیں ہماری زندگی میں کیسے آسکتی ہیں اگر آپ نہیں جان دیا آپ کے زندگی میں کون سی نعمت ہے آپ جاننا چاہتے ہیں آپ سیکھنا چاہتے ہیں آپ اس میں بڑھنا چاہتے ہیں تو لیٹ می گیو سکس سیمپل سٹیپس نمبر ون آپ میں سے جو لکھ رہے ہیں نوٹس بنا رہے ہیں آپ بنا سکتے ہیں نوٹ کر سکتے ہیں نمبر ون اس آسکنگ مانگے خدا پوچھے خدا خدا سے پوچھے خدا میرے پاس کون سی روحانی نعمت ہے اور آپ کے اردگیت جو سینئر لوگ ہیں آپ ان سے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں میری زندگی میں کون سی روحانی نعمت ہے نمبر ون اس آسکنگ نمبر ٹو اس آویرنس آویرنس سیکھنا جاننا سمجھنا تو اپنے آپ کو ایسی تیچنگ کے ساتھ ایکسپوز کریں جہاں پر ہمیں یہ سکھایا جائے یا یہ بتایا جاتا ہے کہ روحانی نعمتیں کیا ہیں اور وہ لوگ جو ان نعمتوں میں بڑی سویفٹلی موف کرتے ہیں ان سے بھی ہم رہنمائی لیں ہم سیکھیں کہ روحانی نعمتیں کیا ہیں اور میرے پاس کون سی نعمت ہے نمبر تین ایسپیریشن اور ایسپیریشن مینز کہ خدا یہ نعمتیں ہمیں اس لئے دیتا ہے سو دیت ہم ان نعمتوں کے وسیلہ سے جب خدا کو سرف کریں تو ہماری زندگی میں شاد مانی ہو کیونکہ نعمتوں کا ظہور فائدہ پنچانے کے لئے نعمتوں کا ظہور فائدہ پنچانے کے لئے تو یہ نعمت خدا نے ہمیں اس لئے دی ہیں سو دیتا ہے اگر آپ کی روحانی زندگی سٹیل ہے سٹیٹک ہے ایک جمود کا شکار ہے آپ ایک روحانی روٹین میں ہیں چرچ آنا ہے گھر جانا ہے بائبل پڑھنی ہے دعا کرنی ہے اور روحانی ایکسائٹمنٹ آپ کی زندگی میں نہیں گرم جوشی آپ کی زندگی میں نہیں ہے this means کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی نعمت سے غافل ہیں ignorant ہے کہ میری زندگی میں کون سی روحانی نعمت ہے because once you know your gift then you will enjoy serving the Lord اور پھر ایک شادمانی آپ کے چہرے پہ ایک شادمانی ہوگی آپ کی روح میں ایک شادمانی ہوگی number four activity نعمتیں جو ہیں ان پہ act کرنا ہے کام کرنا ہے ان کو استعمال کرنا ہے they are just not for your general knowledge آپ کی understanding کے لیے نہیں ہے صرف یہ آپ کی general knowledge کے لیے نہیں ہے you must act on these gifts number five ability activity produces ability تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ ان نعمتوں میں کام کریں گے move کریں گے آپ higher level میں داخل ہوں گے ابتدائی level پہ آپ کی زندگی میں initially ایک lower level پہ یہ نعمتیں آپ کی زندگی میں کام کریں گی as you move higher in the lord خدا مند میں آپ آگے بڑھیں گے خدا کے ساتھ آپ رشتے میں آگے بڑھیں گے تو یہ نعمتیں اور زیادہ آپ کی زندگی میں grow کریں گی بڑھیں گی mature ہوں گی اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں گی and number six is affirmation خدا سے confirm کریں میری زندگی میں کون سی نعمت ہے church کے بزرگوں سے پوچھیں leadership سے رہنمائی لیں اور اردگرد آپ کے جو روحانی لوگ ہیں ان سے آپ understanding لیں کہ کون سی روحانی نعمت میری زندگی میں ہے تاکہ آپ اس میں move کر سکیں آمین سو اسے پہلے ہم آگے پڑھیں let me pray because there is a demonic resistance so let's all pray in tongues let's let's all pray in tongues خوربہ سکھا لی برہ سکھ خوربہ سکھا father in the name of jesus we rebuke this resisting spirit to go away right now in the name of lord jesus christ we break their charge in the name of jesus let the people be delivered in the name of jesus رول قدس کی آگ نازل ہو پاک رو کی آگ نازل ہو yes father in the name of jesus we come against these dirty spirits in the name of jesus christ تمہیں نکل جانے کا حکم دیتے ہیں تمہارے زور کو توڑتے ہیں برباد کرتے ہیں رد کرتے ہیں چھوڑ دو ان زندگیوں کو نکل جاؤ یسو کے نام تیرے فرشتے یہاں پر ہو تیری حضوری یہاں پہ ہو تیرا جلال یہاں پہ ہو ہر کوئی اپنے لئی دعا کریں let there be fire in your life let there be miracles in your life پاک روکی آگ ناظر ہر spell جو ہمارے against کیا جاتا ہے برباد ہو جائے یسو کے نام وہ alter وہ مذہبے جو ہمارے خلاف بنائے کے ہیں دھا دیتے یسو کے نام وہ زبان جو ہمارے خلاف اڑتی ہے وہ مجرم ٹھہرائی جائے in the name of jesus just pray for a moment آگ ناظر ہو تیرے فرشتے یہاں پر موجود every unclean spirit چھوڑ دے جگہ کو leave my people in the name of jesus christ leave this place in the name of lord jesus christ اور تھوڑی دعا کریں روح میں دعا کریں father in the name of jesus father in the name of jesus father in the name of jesus we break every resistance in the name of jesus fire let there be fire of pentecost in the name of jesus we consume all the works of the enemy which are against us خدا کا بیٹا اس لئے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو برباد کرے thank you jesus تیری حضوری ٹھہر جائے تیرا تخت ہمارے درمیان we lift up your name we lift up your name we lift up your name in the name of jesus 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 خدا خدا تیرے لوگوں کی زندگیوں میں موجزے ہوں in the name of jesus آج آج بہت سی زندگیوں میں جو آپ کام سوچتے ہیں آپ کے لئے ناممکن ہیں آج وہ ممکن ہو جائیں گے آج وہ ممکن ہو جائیں گے today something new is going to happen in your life آپ یسو نام مبارک ہے یسو نام کو انچہ کرتے ہیں تو عظیم ہے تو عظیم ہے let your fire come in the mighty name of lord jesus christ خدا من سے یہ کہیں خدا من i received my miracle in the name of jesus today i receive my breakthrough in the name of jesus i receive my breakthrough in the name of jesus i receive my miracle in the name of jesus hallelujah i am yes u kali zorda taliyem praise god so just believe in your spirit something good is going to happen to you amen and kuch spirits here are just left away in the name of jesus in the name of jesus in jesus do sri bata min name to kitalik se dekhen ghe in ka kama kiya hai in ka maksud kiya hai how they can be used and how they are abused پہلی بات یاد rکھیں gifts are not for personal use they are for others دوسروں کے لئے name te hum is liye di ghe hai ta ki church edify ho church ko berkat me lhe dous what the gift you have is for others dous dous ron ke fayda ke lhe dous ron ke k lhe do number do gift is from god and it is for the body of christ یہ خدا کی طرف سے آپ کو ملتی ہے نعمت اور مسیح کے بدن کے لئے ہیں مسیح کے جلال کے لئے ہیں number three we must not use these gifts in flesh جسم میں یا جسمانی خواہش کے لئے ہم ان gifts کو use نہ کریں they are for god's glory and for spiritual benefits for the others your gift determines your ministry اور آپ کی زندگی میں eternal consequences کیا ہوں گے آسمان پر آپ کو کیا کیا ملے گا it depends کہ زمین پر آپ کس قدر آپ نے نعمت میں move کیا اور چیزوں پہ بھی depend کرتا ہے لیکن اس بات کی faithfulness پہ بھی depend کرتا ہے کہ زمین پر آپ نے نعمت میں کیسے جو ہے وہ move کیا ہے آپ نے کیا کیا number four ہم stage by stage step by step ہم نعمت میں بڑھتے ہیں grow کرتے ہیں ہمارا کام جو نعمت خدا نے دی ہے ہم اس کو استعمال کریں results produce کرنا وہ خدا کا کام ہے خدا نے اس میں سے جو بھی results produce کرنا ہے خدا اس میں سے کرتا ہے اور کر سکتا ہے اور تمام کی تمام نعمت ہمیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ خدا کا جلال ظاہر آمین اب ہم اس particularly نعمت کو study کریں گے جو ہم نے last time بھی کی the gift of mercy mercy رحم کیا ہے mercy کیا ہے یہ gift کیا ہے چاند ایک بڑی خاص باتیں ہم نے last time بھی دیکھی اور آج ہم چاند ایک نہیں باتیں اس کے تعلق سے دیکھیں گے جیسے میں نے last time بھی آپ کو بتایا the majority church یعنی the majority people in the church ان کے پاس یہ نعمت موجود ہے یعنی 50 person سے زیادہ لوگ جو church میں ہیں ان کے پاس کونسی نعمت ہے رحم کی نعمت اور باقی جن کے پاس نہیں ہیں ان کو develop کرنی چاہئے کیونکہ نہ صرف یہ ایک نعمت ہے بلکہ مسیح کردار کا بھی حصہ ہے مبارک ہیں وہ جو رحم دینا تو جب ہم یہ کہتے ہیں ان کو develop کرنا چاہئے تو ہم کیسے develop کریں یا ہم کیسے کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے لیکن just to understand if you have a gift of mercy تو پھر آپ کیا کیا کام جو ہے آپ کر سکتے ہیں یا آپ کے دل میں کن کاموں کی desire ہوگی یا شوق ہوگا کہ میں church میں یہ کام کرنا چاہتا number one sunday school ministry کون لوگ اس میں inclined ہوں گے جن کے پاس رحم کی نعم sunday school ministry is one aspect of gift of mercy یعنی آپ میرے جیسے بندہ کبھی sunday school نہیں ہے but there are many people who like to be in sunday school and to teach the younger people the younger shir because they have gift of mercy number دو دوسری جس خدمت کی طرف آپ inclined ہوں گے اگر آپ کے پاس رحم کی نعمت ہے deacons and deacon you will like to serve somebody in the body of christ آپ deacons یا deacon house کی جو خدمت ہے وہ کرنا چاہیں گے number three counseling رہنمائی کرنا مدد کرنا counseling emotional counseling اور جو بھی aspects counseling marital counseling number four community services you will have a desire for community services old home men کوئی بزرگ لوگ کی مدد کی جائے orphans کی مدد کی جائے کسی اور طرح سے community services جو ہیں وہ کی جائیں some people who have this gift of mercy they love to pray and visit for the sick people وہ بیمار لوگوں کو ملنا چاہیں گے جانا چاہیں گے hospitals میں یا ان کے گھروں میں تاکہ ان کے لیے دعا کر سکھ number six such people love to provide meals and materials to the poor people گھریب لوگوں کی مدد کرنا اور ان کے لیے provide کرنا کھانے کے لیے یا کسی اور material areas میں ان کے اندر یہ desire ہوگی اور last time بھی میں نے آپ کو بڑا ایک اچھا جو formula بتایا وہ یہ تھا مدد کرنے کا کہ ایک غریب سخت سے کچھ خرید دیں اور اس ان چیزوں سے کسی اور غریب شخص کی مدد کرتے تو آپ نے ایک ہی اماؤنٹ سے دو لوگوں کی مدد کر جس سے آپ نے خریدا ہے غریب شخص سے اس کی بھی مدد ہوگئی اور جس کو آپ نے دیا ہے اس کی بھی مدد ہوگئی آپ ایک تین سے دو شکار کر دیں آپ ایک ہی اماؤنٹ سے دو families کو بلیس کر دیں امین ایک وہ غریب شخص کچھ بھی بیچ رہے اگر آپ کے پاس بسائل ہیں آپ لے لیں اور آپ کن کی مدد کریں وہی چیزیں آپ کسی اور غریب کو دیں تو آپ نے اسی اماؤنٹ سے دو families کو بلیس کر دیں آمین اور میں یہ expect کروں گ گری شرٹ کے لوگوں سے کہ آپ ضرور ایسا کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اور لازم میں نے آپ بتایا پاسٹر نیلا جو ہیں بہت سے غریب گھروں میں بھی جاتی ہیں بھٹوں میں بھی گاؤں میں بھی سنڈی سکول بھی ہیں تقریبا بارہ سو بچی ہیں گاؤں کے کیا نام ہے گاؤں کا گلارکاباد میں جو وہاں پہ سنڈی سکول میں آتے ہیں تاکہ وہ جا کر وہاں پر آپ کی طرف سے ان لوگوں کی مدد کر سکیں اگر آپ دوسروں پہ رحم دکھائیں گے یا ترس کھائیں گے خدا آپ کی زندگیوں پر بھی رحم کر اور نمبر سیون پوائنٹ یہ ہے تو ہیلپ دا انڈر نرسٹ اور وہ جو ایسے لوگ جو دن میں ایک دفعہ بھی کھانا نہیں کھا سکتے ہیں آپ ان کی مدد جو ہیں وہ کر سکتے ہیں دس is how you can serve through this gift وہ لوگ جن کے جن کی زندگی میں مرسی کا gift موجود ہے اور لازم ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے اندر کچھ خوبیاں جو ہوں گی وہ یہ ہے ان کے اندر یہ خواہش ہوگی یہ جذبہ ہوگا کہ وہ لوگوں کی مدد کریں ایسے لوگ اداروں کی کم مدد کرتے ہیں یا کم مدد کریں گے لیکن لوگوں کی مدد وہ زیادہ کریں گے بکوز دی ایسے لوگ ہیں جو مدد کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں اور ابھی جیسے ہم نے اس بارویں باب میں بھی پڑھا رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کریں اور بیسک کے لئے اگر کسی بس گفت ہے رحم کا تو جب وہ دے گا جب وہ رحم کرے گا تو وہ اپنے اندر اس خوشی کو محسوس کرے گا سو they love to help the people and they love to serve people so تقریبا the people who have mercy gift ان کی جو approach ہے یا سوچ ہے وہ تین قسم کی ہوتے ہیں there are some people who love to bless the men of god کچھ لو جن کے پاس mercy کا gift ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خدا کے خادموں کو bless کریں they have a heart of mercy towards god servants may be وہ خادم غریب نہیں ہے یا ان کو ضرورت نہیں ہے لیکن اور اور بہت سے areas ہیں جن میں خادموں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ some other people show mercy to them so there are some people ان کے اندر یہ desire ہے that they bless the men of god number two there are people mercy people جن کے اندر یہ خواہش ہے یہ desire ہوتی ہے کہ they help the poor people the poor the needy people to charitable organizations ایسی ادارے ایسے ادارے یا ایسے church جو charity کے کام کرتے ہیں وہ ان کو دے دیتے ہیں تاکہ ان کے through جو ہے وہ کام کیا جا سکے اور یہ تینوں areas اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں because you have a gift of mercy and you need to express it اور جیسے میں نے last time بھی بتایا جب ہم اس gift میں excel کرتے ہیں ہم آگے پڑھتے ہیں تو ہم اور نعمتوں میں بھی آگے پڑھتے ہیں and it's a kind of ministry which is related to the prophetic ministry رحم کی نعمت یہ ہے یا بالکل ویسے ہی کام کرتی ہے جیسے کہ نبوت کی نعمت ہے اور اس سے مراد کیا ہے کہ ہم ایک انسان کے اندر دیکھ سکتے ہیں کیا دکھ اس زندگی میں موجود ہے we can see pain and misery and agony in the spirit of a man ہم انسان کے اندر دے بہت سے لوگ حالات میں دیکھ سکتے ہیں حالات میں کیا ہونے والا ہے اگلے سال کیا ہونے والا ہے election میں کیا ہونا ہے فلان سال میں وہ ایک اور gift ہے اپنی جگہ پہ ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے لیکن جو mercy کا gift ہے آپ لوگوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ ان آنسووں کو دیکھ سکتے ہیں آپ اس درد کو دیکھ سکتے ہیں جو ان کے دل میں موجود ہے می بھی وہ بیان نہیں کرتے ہیں لیکن show mercy towards men of god we should show mercy towards poor people needy people and we need to show mercy ان اداروں کی وسیلہ سے جو ان لوگوں تک پہنچ رہی ہیں دور دراز کے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں می بھی کچھ سومالیا میں ہے یا یوگانڈا میں یا توپیا میں ہے یا اور کسی ایسی نیشن میں ہے غریب لوگ یہاں پر موجود ہیں کوئی ایڈز کا شکار ہے کسی اور بیماری کا شکار ہے ہم ان کے ثرو بھی help کر سکتے ہیں امریکہ میں ایسی بہت سی تنظیم ہیں save a child help a child بہت سے ادارے موجود ہیں سو ایم خدا کے کلام میں سے دیکھیں دوسرا تموتیس تموتیس کا جو خط ہے یہ پولوس رسول کے زندگی کا آخری آخری لیٹرز ہیں اس سے پہلے کہ وہ خدا کے پاس جلال میں گئے جو آخری باتیں ان کے کلم نے لکھی ہیں وہ دوسرے تموتیس میں موجود ہیں اور بائیبر سکولرز یہ کہتے ہیں مثلا رومیوں کا جو خط ہے اس میں وہ بڑی وزاحت کے ساتھ اور دلائل دے کر اپنی باتیں کرتے ہیں اور باتوں کے ایکسپینڈ کرتے ہیں لیکن جب تموتیس کا لیٹر لکھتے ہیں خاص طور پر آخری دو خط ہیں ان کی ایک جملے میں ان کی زندگی کا نچوڑ موجود ہے تموتیس کے لیٹرز میں ایک ایک لائن میں ایک ایک پیسج میں ان کے ایمان کا ان کی زندگی کا ان کے جذبے کا جو ان کی اندر موجود تھا نچوڑ موجود اور وہ ایک ایک پیسج میں وہ باتیں کہہ جاتے ہیں جو پہلے وہ ایک ایک کتاب میں کہتے رہے ہیں سو ایک 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 خداوند کی کلام میں یوں مرکوم ہے خداوند انیس فرس کے گرانے پر رحم کرے کیونکہ اس نے بہت دفع مجھے تازہ دم کیا اور میری قید سے شرمندہ نہ ہوا بلکہ جب وہ رومہ میں آیا تو کوشش سے تلاش کر کے مجھ سے ملا خداوند اسے یہ بخشے کہ اس دن اس پر خداوند کا رحم ہو اور اس نے اس اس میں جو جو خدمتیں کی تو انہیں خوب جانتا ہے آمین ہاں جو سول بھی ہیں دوبارہ پڑھیں گے خداوند انیس فرس کے گرانے پر رحم کرے کیونکہ اس نے بہت دفعہ مجھے تازہ دم کیا اور میری قید سے شرمندہ نہ ہوا ہاں پندرمی آیت پڑھیں تو یہ جانتا ہے کہ آسیہ کے سب لوگ مجھ سے پھر گئے جن میں سے فگلس اور مگنیس ہیں ہاں اب سول مہ آیت خدا من انیس فرس کے گرانہ پر رحم کرے کیونکہ اس نے بہت دفعہ مجھے تازہ دم کیا اور میری قید سے شرمندہ نہ ہوا سو اس پرٹیکلر پیسج میں پولوس اصول ایک شخص کا نام لیتا ہے انیس فرس اور اگر آپ انگریزی بائبل میں اس کو پڑھیں گے تو وہاں پولوس اس کے بارے میں یہ کہتا ہے اس نے مجھ پہ رحم کیا یا مجھ پہ ترس کھایا اور آگے وہ اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے کہ اس نے پولوس کے لیے کیا کچھ کیا اور ایک اور حوالہ پڑھیں گے چوتھ باب دوسرا تمہتیز چوتھا باب اس کے چار سے انیس وی آئے پرسکا اور اکپولا سے اور انیس فورس کے خاندان سے سلام کہ ایراتوس کرنتس میں رہا اور ترک فمس کو میں نے ملیوتس میں بیمار چھوڑا جاروں سے پہلے میرے پاس آ جانے کی کوشش کر یو بلوس اور پدنیس اور لیونس اور کلودیا اور سب بھائی تجھے سلام کہتے ہیں سو پہلوس نصول یہ لیٹر تموتیس کو لکھ رہا ہے اور ایک بار پھر اس نے اس شخص کو یاد کیا جس نے اس قید خانہ میں جا کر اس کی مدد کی اور وہ ایک بار پھر کہتا ہے کہ تموتیس کو یہ کہتا ہے کہ انیس فورس کے خاندان سے میرا سلام کیا سو اس آخری لیٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واحد شخص جو پول کے ساتھ کھڑا ہوا اس کے ساری سفرنگ میں مسئل میں مسئیبت میں وہ کون سے شخص تھا انیس فورس اور پول کہتا ہے کہ آسیا کے سارے لوگ جو ہیں وہ مجھے جن چرچز میں پول نے کام کیا جس میں یہ افسیوں کا چرچ بھی موجود ہے جن لوگوں کو پول اس رسول کا ساتھ دینا چاہیے تھا وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے انہوں نے ساتھ نہیں دیا لیکن یہاں پہ وہ ایک بندے کو ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہے سلوٹ کرتا ہے روم میں قید میں تھا جبکہ اور لوگوں نے پولوس کے ساتھ دیفرنل بیہیو کیا وہ چھوڑ گئے انہوں نے پولوس کے ساتھ چھوڑ دیا لیکن اس مشکل وقت میں بھی انہیں اس فورس پولوس کے ساتھ کھڑا رہا وہ اپنے فیصلے پہ کھڑا رہا وہ اپنے ایمان پہ کھڑا رہا وہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا رہا اور یہ وہ مرسی کا گفت ہے جس نے پولوس کو جب وہ قید خانے میں تھا کئی بار انکرج کی اور پولوس اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے مجھے تازہ دم کیا میری روح تازہ ہو گئی اس کے آنے سے اس کے مجھے ملنے سے میرے پاس آنے سے جب میرے سارے سا گئے تو مجھے چھوڑ گئے پول کہتا ہے میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا انیس فورس جو تھا وہ میرے پاس آیا اور اس کے آنے سے مجھے برکت ملی اور میں اس کے لئے اور اس کے گھرانے کے لئے دعا کرتا ہوں صدا خدا اس پہ رحم کرتا رہے کیونکہ اس نے مجھ پہ رحم کیا ہے اور یہاں پہ چند لفظوں میں ہم انیس فورس کے ایک بڑے کردار کو دیکھتے ہیں پہ اس نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ امیر تھا یا وہ غریب تھا اس کا گھرانہ کیا تھا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اس کی جاب کیا تھی اور افسس میں وہ کیا کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا لیکن وہ اس کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کر رہا اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو شخص اس کی دعاؤں میں ہے اس کے دل میں ہے اس کے خیالوں میں ہے اور اس کے کلم میں جو شخص ہے وہ نصف اور وہ تموتیس کو یہ کہتا ہے کہ اس کے گھرانے کو میرا سلام دے اور وہ اپنا اپنی رسپیکٹ جو ہے اس فیملی کے لیے اس کے گھرانے کے لیے وہ یہاں پہ دکھا رہا ہے so this is one area mercy gift کا کہ we become blessing for the men of God for the people of God وہ لوگ جو خدمت میں ہیں ہم ان کے لئے encouragement کا برکت کا خوشی کا شادمانی کا وسیلہ بن چاہتے ہیں there are many 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 people in the ministry who drain you out وہ آپ drain کر دیتے ہیں دو دوگ انٹے چھے جگے انٹے اب دعائیں کرتے رہتے ہیں there are many 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 people who drain you in your ministry کبھی phone آرہے ہیں کبھی message آرہے ہیں یہ دعا کر دیں یہ مسئلہ ہو گیا but there very 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 few people in ministry جو آپ کو drain نہیں کرتے ہیں جو آپ کو boost up کر دیتے ہیں جو آپ کو refresh کر دیتے ہیں تو church میں ایسے mercy merciful لوگوں کی ضرورت ہے only for us کی طرح کی لوگوں کی ضرورت ہے جو خادموں کو enrich کر دیں encourage کر دیں سو ہم دوبارہ سے پڑھیں پال اس کے بارے میں کیا کہتا ہے سلمی آیت سلمی آیت سلمی آیت اس کے بارے میں he was elder افسیوں کے چرچ میں وہ ایک elder تھا اور پال یہاں پہ کہتا جو خدمتیں اس نے وہاں پہ کی ہے تو خوب جانتا ہے افسیز میں جو خدمتیں اس شخص نے کی ہے تو اس سے واقف ہے اس کے پاس خدمت کی نعمت اور اس کے پاس mercy کی جو نعمت ہے وہ موجود ہے خدا من انیس فورس کے گرانہ پر رحم کرے کیونکہ اس نے بہت دفعہ مجھے تازہ دم کیا پال نے کسی بھی اپنے لیٹر میں کسی کے بارے میں خدا اس گرانے پر رحم کرے لیکن یہاں پہ پال کا جو کلم ہے اس کے جو جذبات ہیں یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتے مومنٹ پہ جب وہ یہ لیٹر لکھ رہا ہے تو جو انیس فورس ہے وہ خدا کے پاس جا چکا ہے اور وہ اس کے گھرانے کے لئے دعا کر رہا ہے کہ اس نے کیا 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 کیونکہ اس نے بہت دفعہ مجھے تازہ دم کیا اور میری قید سے شرمندہ نہ ہوا نمبر ون اس نے بہت دفعہ مجھے تازہ دم انگریزی کی اگر آپ آئیبل میں پڑھیں تو پاول کہتا بار 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 اس نے مجھے تازہ دم کیا اور اس کا مطلب ہے کہ جب پاولوس رسول روم کی قید میں تھا خطرے کی جگہ تھی اور یہ شخص وہاں پر موجود ہے کہ وہ پاول کو ڈھونڈے اور وہ بار بار اس قید میں اس کو ملنے کی گیا اس کی اس سفرنگ میں بانڈج میں پریزن میں وہ بار بار اس کو ملنے گیا اور اس نے مجھے تازہ دم کیا اور یہاں پہ یہ نہیں مینشن کیا کیسے تازہ دم کیا وہ اس کے لئے کوئی روح افضا کی بوتل نہیں لے کے کیا تازہ دم اس کو ملنا اس سے باتیں کرنا اس کے لئے دعا کرنا پول کے ساتھ اس نے ٹائم سپینڈ کیا اس کے ساتھ پریئرز کی اس کو ریفریش کیا اس کے ایمان کو تازہ دم کیا اس کی سپیرٹ کو تازہ دم کیا اور پولوز یہاں پہ یہ فیل کرتا ہے مجھے ضرورت تھی I was down but at that moment nobody came to me صرف یہ only for us ہے جو میرے پاس آیا اور اس نے مجھے تازہ دم کیا یہ ہے mercy give آپ دوسروں کو تازہ دم کر دیتے ہیں اپنے رویے سے اپنی باتوں سے اپنی دعاوں سے اپنے اچھی الفاظ سے آپ دوسرے کو تازہ دم کر دیتے ہیں وہ لوگ جو مایوس ہو گئے ہیں پریشان ہیں وہ جو ابھی give up کرنا چاہتے ہیں mercy give جو ہے ان کو تازہ دم کر دیتا ہے اور میری قید سے شرمندہ نہ ہوا میری قید سے شرمندہ نہ ہوا سب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا میرے ساتھیوں نے مجھے چھوڑ دیا میرے مہربانوں نے مجھے چھوڑ دیا جن پہ میں نے محنت کی تھی انہوں نے مجھے چھوڑ دیا جن کے لئے میں نے قربانیاں دی تھی انہوں نے مجھے چھوڑ دیا جن کے لئے میں نے خدا کا بندہ ہے انی فورس ہے جو میرے ساتھ رہا میری قید سے شرمندہ نہ ہوا میری قید سے ڈسکرج نہیں ہوا میری قید کی وجہ سے اس نے گلٹی نہیں فیل کیا اس نے مجھ سے ڈسٹنس نہیں رکھا بلکہ وہ میرے پاس آتا رہا اور اس نے مجھے تازہ دم کی ہنجیستاروی آیت بلکہ جب وہ رومہ میں آیا تو کوشش سے تلاش کر کے مجھ سے ملا بلکہ جب وہ رومہ میں آیا وہ اپنے شہر میں نہیں بیٹھا افسس میں نہیں بیٹھا رہا کہ ٹھیک ہے میں پاول کے لیے دعائیں کرتا رہا ہوں لیکن بائبل کہتی ہے پاول اس کہتا ہے وہ رومہ میں آیا جب وہ رومہ میں آیا he went to رومہ تو کوشش سے مجھے تلاش it was difficult to trace where پاول was ان دنوں میں کوئی میڈیا نہیں تھا کوئی ایسا کنیکشن نہیں تھا فون نہیں تھے کوئی اور چیز نہیں تھی کوئی فیس بک نہیں تھا کہ وہ پاول یہ بتا جاتا کہ میں اس جگہ پہ ہوں پاول کو تلاش کرنا it was a very 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 difficult task کہاں پہ اسے قید میں رکھا گیا ہے کیونکہ اسے انتہائی قید میں رکھا گیا تھا انتہائی قید جو ہے رومن پریزن میں یہ تیسرے درجے کی قید ہوتی تھی جو بہت شخت قید تھی جہاں تا کوئی نہیں پہن سکتا تھا اور وہ جو قیدی تھے جن کو انتہائی قید میں رکھا جاتا تھا ان کو trace کرنا جو تھا بہت difficult تھا and nobody was allowed to meet him اس situation میں لیکن اس نے کوشش کر کے مجھے تلاش کی he did his best بہانے نہیں کی اس نے آج گرمی بڑی ہے سردی بڑی ہے آج مجھے یہ خطرہ ہے آج مجھے وہ خطرہ ہے اگر میں یہ کروں گا مجھے یہ خطرہ ہے اگر میں وہ کروں گا مجھے وہ خطرہ ہے اس نے پاول کے کہتا ہے کوشش سے مجھے تلاش کی he did his best to trace me where I am تاکہ میرے پاس آئے اور مجھے تازہ دم کرے اس نے میری خاطر محنت کی ہے سفر کیا ہے اور خطرہ مول لیا ہے اور مجھے ڈھونڈتا ہوا روم میں آیا ہے تاکہ مجھے تازہ دم کرسکے تاکہ مجھے انکریج کرسکے تاکہ اس پرابلم میں جس میں سے میں گزر رہا ہوں میرا مددگار ہو مجھے سپورٹ کرسکے سو پاول اسے یہ دین اس بیسٹ اور آگے بریکن میں کہلے کہ اتھارویں آیت خداوند اسے یہ بکشے کہ اس دین اس پر خداوند کا رحم ہو اور 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 میری یہ دعا ہے کیتھلے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت کا مطلب ہے کہ مردوں کے لیے وہ دعا کر رہے بیسٹ آئے نیپول کہ اس شخص کے لیے میری یہ دعا ہے کہ جب وہ ججمنٹ دے خدا کے سامنے پیش ہو تو خدا اپنا بہترین جو رحم ہے یا بہترین جو ریوارڈ ہے وہ اس کو دے کیونکہ اس نے میرے لیے وہ کام کیا ہے جسے میں کبھی بھول نہیں سکتا اور پھر وہ آگے کہتا ہے اور اس نے افسس میں جو خدمتیں کییں تو اس سے خوبا جسا تو this is one way the gift of mercy works آپ خدا کے لوگوں کے لیے آپ خدا کے خادموں کے لیے آپ ایک blessing بن جاتے ہیں you go them to encourage them to lift them up to pray for them to support them in their trouble in their pain in their problem in their struggles آپ اس شخص کی مانے جو ہے وہ support کرتے ہیں تو اس gift نے mercy کے gift نے پولوس اس شخص کو oniforus کو charge up کیا کہ وہ جائے اور وہ پول کو refresh کرے تازہ دم کرے so آپ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کون سے ایسے خادم ہیں جن کے لیے باعث برکت ہیں کہ ان خادموں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں ہم انہیں مضبوط کرتے ہیں ہم انہیں انکریج کرتے ہیں ہم انہیں فریش اپ کرتے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ خدا کی خدمت کر سکے secondly اور آخری بات حمدی نوم باب دس شتیرائے اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصور لینے والے اور گنے گار آ کر یسو اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے فریشیوں نے یہ دیکھ کر اس کے پیچر خدا ہمی یسو مسیح گھر میں ہیں اور وہ کھانا کھانے کیلئے بیٹھتے ہیں اور کون اس کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے ہیں محصور لینے والے اور گنے گار وہ بھی خدا ہمی کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے کیا کرنے کیلئے کھانا کھانے ہنجی فریشیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا تمہارا استاد محصور لینے والوں اور گنے گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے فریشیوں نے دیکھا فریشیوں نے دیکھ رہے ہیں فریشیوں فریشی کیا دیکھ رہے ہیں ان کا کنکلویون کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کر رہا فریشی کیا سوچ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ناپاک کر رہا بکوز اس نے یہ سن کر کہا کہ تاندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں کیونکہ میں راستبازوں کو نہیں بلکہ گنے گاروں کو بلانے آیا ہوں تو جب خدامن نے فریشیوں کے یہ بات سنی تو خدامن نے کیا کہا I desire mercy not sacrifice اس کا مطلب سیکھو خدامن نے کہا اس کا مطلب سیکھو تم بڑے استاد بنتے ہو تم فریشی بنتے ہو تم شریعت کے عالم بنتے ہو بڑی بڑی ڈاکٹرائین کی بات کرتے ہو اس بات کا مطلب سیکھو ہاں جی کیا کہ خدامن نے کہ I desire mercy دوبارہ پڑھیں اردو میں مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اس کے مطلب دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور یہ ایک آیت ہے جو خدامن نے کوٹ کی حوضیہ چھے باب اس کی چھے آیت میں یہ ورس جو ہے وہ موجود ہے اب خدامن نے یہاں پہ کیا کیا ہے دو چیزوں کو آپس میں کانٹراسٹ کر دی ہے mercy and sacrifice دو چیزوں کا آپس میں خدامن موازنہ کر رہے ہیں اور خدامن یہ کہہ رہے ہیں کہ these are two opposite things تم قربانی پسند کرتے ہوں میں رحم پسند کرتا ہوں اس کا مطلب دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں ایک بڑی گہری بات جو ہے خدامن یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند رحم پسند کرتا ہوں so Christ is saying قربانی اور رحم دو opposite چیزیں ہیں اور اس میں سے اگر مجھے چوز کرنا ہے کہ میں کس چیز کو پسند کرتا ہوں تو خدامن نے کیا کہا میں رحم کو پسند کیوں ان میں فرق ہے فرق کیا ہے فرق یہ ہے قربانی خدا کہہ رہے انسان اپنے لئے دیتا ہے رحم انسان دوسروں پہ کرتا one thing is for yourself and the other thing is for somebody else قربانی کس کے لئے تم کرتے ہو اپنے لئے کرتے ہو رحم کس کے لئے کرتے ہو دوسروں کے لئے کرتے 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 قربانی temporary dates for an hour کچھ وقت کے لئے ہے قربانی کچھ وقت کے لئے ہے لیکن جو رحم ہے وہ permanent ہے so what is christ telling us کہ اصل چیز یہ نہیں ہے performance نہیں ہے religious acts نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور قربانیاں چڑھا رہے ہیں یا عیدے منا رہے ہیں یا روزے رکھ رہے ہیں میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا performance جو ہے وہ اصل چیز نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ کس دل سے کر رہے ہیں today the church is performing many 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 useless things بہت سے کام جو چرچ کر رہے ہیں وہ useless ہیں بہت سے meetings بہت سے عبادات بہت سے جو پروگرام ہیں وہ useless ہیں ان کا چیز گناہ 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 گاروں کو محصول لینے والوں کو تمہاری قربانیوں کی ضرور نہیں ہے تمہارے رحم کی ضرور ان کو قربانی کی ضرور نہیں ہے ان کو معافی کی ضرور ہے کہ ان کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائے سو کرائیس ان کو یہاں پہ بتا رہے ہیں کرائیس is telling them i am sitting with the sinners تاکہ میں ان کو یہ بتا سکوں اور میں ان کو یہ دکھا سکوں کہ خدا کا رحم تمہاری زندگی بدل سکتا خدا کا رحم تمہارے گناہ معاف کر سکتا ہے اگر تم خدا کے پاس آؤ اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دو تو خدا کا جو رحم ہے تمہاری زندگیوں میں ایک نیا کام کر سکتا ہے خدا کا رحم تمہیں آسمان پر لے کر جا سکتا ہے جب آپ کسی شخص کو رحم دکھاتے ہیں یا آپ کسی شخص پر رحم کرتے ہیں آپ اس کو مسی کا چہرہ دکھاتے ہیں جب آپ لوگوں کو رحم دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو یسو دکھاتے ہیں کہ تمہاری قربانیوں سے یہ گنہگار نہیں بچیں گے تم لٹرجی کی بات کر رہے تم پاک ہونے کی بات کر رہے ہو تم گنہگار وں سے دور رہنے کی بات کر رہے ہو میں تو آئے اس لئے تھا تاکہ ان گنہگار وں کو رحم دکھاؤ ان پر رحم کر تاکہ یہ بچ جائیں اور یہ ہمیشہ کی زندگی حصل کر اس لئے خدا من نے کہا میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کر ہوں میں قربانی نہیں نہیں پسند کر کر اس کا یہ مطلب نہیں قربانی خدا نے کیا ہمیں دینے کے لئے اس کا یہ مطلب نہیں یودین قربانی نہیں دینی تھی اس کا مطلب یہ ہے قربانی تم اپنے لئے رہے ہو تم گناہ کرتے ہو تم ریاکاری کرتے ہو تم شریعت کو توڑتے ہو تم گندی زنیہ پسر کرتے ہو پھر تم قربانیاں چڑھا دیتے تم اپنے لئے قربانیاں چڑھا رہے اگر تم نہ گناہ کرو تم نہ قربانی چڑھا نہیں کر میں قربانی پسند نہیں کرتا بلکہ میں رحم پسند کرتا ریڈیوز یور سیکرفائزز ان لارج یور مرسی قربانی کا جو کونسیپٹ ہے رسمیں 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 خدا نے کہا تم رسمیں جو ہے وہ دکھانے کیلئے کر رہے ہو لیکن جو رحم ہے وہ دل سے کیا جاتا میں قربانی نہیں بلکہ رحم ساتھ شو مرسی ٹو ایچ ایڈر اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں میں اپنے چرچ میں اپنی جاپ پلیس میں اپنے نیبر ہڈ میں شو مرسی ٹو ایچ ایڈر میرا پروسی کون ہے جب آپ کسی کو رحم دکھاتے ہیں آپ اس کو مسیح کا چہرہ دکھاتے ہیں دنیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اندر ایک رحم کا انصر موجود ہے کیا فرق ہے پھر اس کے ان کے رحم کرنے میں اور ہمارے رحم کرنے میں کیا فرق ہے ان کے رحم میں اور ہمارے رحم میں کیا فرق ہے جو بہت سے رحم کے کام کرتے ہیں وہ بھی تو کر رہے ہیں اگر چرچ بھی وہ ہی کام کر رہا ہے مرسی کے کام کر رہا ہے تو چرچ سے جو لوگ باہر ہیں اور جو رحم کا کام کر رہے ہیں اچھا کام ہے ان کے اندر جو ایک نیچرل ایبیلٹی موجود ہے رحم کی ایک انسانی جبیلت میں جو رحم موجود ہے وہ اس کے مطابق کام کر رہے ہیں لیکن جب ایک مسیحی رحم کا کام کرتا ہے اور رحم دکھاتا ہے اس کی ایک ڈیفرنٹ وجہ ہے اس کی ایک ڈیفرنٹ وجہ ہے اس کی ایک ڈیفرنٹ وجہ ہے اس کی ایک مختلف وجہ کیا ہے وہ کیا مختلف وجہ ہے آپ سلیب کی وجہ سے وہ رحم دکھا رہے ہیں اگر کوئی مسیحی حقیقی طور پر سلیب کا مقاش فاصد کر لیتا ہے تو آپ کی زندگی میں جو سب سے بڑی خوبصورتی آئے گی آپ رحم دل ہو جائیں مرسی کمس فرم مرسی مرسی کمس فرم مرسی جب ہم یسو کا رحم دیکھتے ہیں پھر ہم دوسروں پہ بھی رحم کر سکھیں اگر آپ کو سلیب کا مقاش نہیں ملا ہے اگر سلیب آپ کی زندگی میں نہیں آئی ہے آپ نہیں مرسی مرسی اگر آپ مرسی 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 اور ہم بڑی بڑی اس طالو سے اگزامپل نہیں تھے مرسی کی اپنے ماباپ کو رحم دکھائیں شو مرسی تو مرسی تو مرسی شو مرسی تو مرسی اگر آپ کے دل میں مسی کی سلیب موجود ہے تو ایک رحم کا جذبہ اور کریکٹر اور ابیلیٹی آپ کی زندگی میں ہوگی آپ کو اس کے لیے مہیند نہیں کرنے پڑھ لیکن ہماری پرابلم یہی ہے یہ امت ہونٹوں سے تو مجھے خدا آمد کہتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے اگر آپ کو سلیب کا مقاسمہ ملا ہے آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کی زبان بدل جائے گی آپ کے رویے بدل جائیں گے آپ کا مزاج بدل جائے گا آپ کی گفتگو بدل جائے گی آپ کی طبیعت بدل جائے گی آپ کی سوچیں بدل جائیں گی جب یسو زندگی میں آتا ہے وہ سب کچھ بدل دیتا ہے پرانی چیزیں جاتے نہیں دیکھ وہ سب نہیں ہوگی میری سارا سرمن ہم بھول جائیں کوئی بات نہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں خدا ہمیشہ 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 ہماری زندگی میں دو کام کر رہا ہوں کتنے کام دو گرچہ وہ بہت سے کام کر رہا وہ کانٹینیوز ہماری زندگی میں دو کام کر رہ نمبر ایک نکالنے کا کام اور ایک ڈالنے کا کام ایک چیز وہ ہماری زندگی سے نکال رہا ہے اور وہ ایک چیز ہماری زندگی میں دال رہا ہوں دو دو چیزیں آپ کی زندگی ایک نکال رہا ہے اور ایک ڈال رہا اور یہ میں بائبل سے بھی آپ کو بتا رہا اور اپنے تیس سال کے تجربے سے بھی تیس سال کی نہیں بلکہ اپنے اٹھتی سال کا تجربہ آگیا خدا ان کے ساتھ چلتے ایک چیز وہ آپ میں سے نکال رہے اور ایک چیز وہ آپ میں ڈال رہے سیمپلی وہ کیا چیز خدا ہماری زندگی سے کیا نکال رہے سات چیز ہیں جن سے خدا کو نفرت اونچی آنکھ ایک چیز وہ آپ کے زندگی میں ڈال رہے مرسی کیا ڈال رہے ہم مرسی this is the process going on in your life ہر واقع پہ غور کریں اپنی زندگی کی ہر situation پہ غور کریں اپنی زندگی کے ہر واقع پہ غور کریں یہ دو چیزیں ہیں آپ کے زندگی میں ایک چیز خدا کیا نکال رہے پرائیڈ اور دوسری چیز خدا آپ میں کیا ڈال رہے مرس رومیوں کے خط میں دیکھیں نو باپ رومیوں نو رومیوں نو باپ اس کی تیس وی آیت اور یہ اس لیے ہوا کہ اپنے جلال کی دولت رحم کے برتنوں کے ذریعے سے آشکارہ کرے جو اس نے جلال کے لیے پہلے سے تیار کیے تھے یعنی ہمارے ذریعے سے جن کو اس نے نہ فقط یہودیوں میں سے بلکہ غیر قوموں میں سے بلایا رومیوں نو باپ اس کی تیس وی آیت خدا آپ کی زندگی میں مسلسل کیا کر رہا ہے پرائیڈ کو ہماری زندگی میں سے نکال رہا ہے اب آپ اپنے حالات پہ گور کریں کیوں میرے ساتھ یہ ہوا یہ واقعہ کیوں ہوا میری زندگی خدا نے یہ کیوں ہونے دیا خدا گرچے بہت باتوں کے پیچھے بہت سے جوابات ہو سکتے ہیں اور موجود ہیں لیکن ایک جو فنڈامینٹل بات ہے جو کام خدا آپ کی زندگی میں کر رہا ہے ایک اینڈ سے پرائیڈ خدا آپ کی زندگی میں سے نکال رہا ہے اور دوسری اینڈ سے مرسی آپ کی زندگی میں جتنی جلدی ہم فقر سے فارغ ہو جائیں گے اور جتنی جلدی ہم رحم سے بھر جائیں گے اسی قدر جلد خدا ہمیں اپنے جلال کے لئے استعمال بھی کرے گا اور اپنی برکت کو ہماری زندگیوں میں انڈیلتا چلا ایمین اصل چیز جو ہونی چاہیے وہ کیا ہے رحم ای کہ پدینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دیئے کی دیتے ہو پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے اے اندیرہ بتانے والو جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو جو مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے یہ ہے ہمارے آج کے چرچ یہ صرف فریسیوں کے بعد نہیں آج کا چرچ ہے مچھر کو چھانتے این مچھر دیکھو پہ ہے اونٹ کھائے ہم نے پتہ نہیں چاہتے اس سے پہلے کیا ہے پدینہ اور سوم پر تو دائیہ کی دیت لیکن شریعت کی بڑی بڑی باتوں پہ عمل نہیں کرتے سو جب یہ بات خدا بیان کر رہے ہیں you can see the agony and the pain in the Lord's voice خدا نے کہا کہ تم شریعت کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں سوم اور پدینے پہ تو دائیہ کی دے رہے ہیں لیکن اور اور کام جو تم کرنے چاہیے تم نہیں کر رہے ہیں اور تین کام خاص طور پر خدا نے mention کی justice mercy faith اردو میں کیا ہے انصاف رحم اور ایمان where is that where is that خدا فریز سے دیکھ رہے ہیں تمہارا چلنا میرے صد کیسا ہے سوم پہ اور پدینے پہ دائیہ کی دے رہے ہو یعنی چھوٹے چھوٹے حدیہ دینے کی بات ہے وہ تو دے رہے ہو لیکن جب کوئی بڑی امان تمہارے پاس آتی ہے تم وہ دائیہ کی نہیں دے رہے ہو لیکن جو اور تمہاری انکم ہے اور جو چیزیں ہیں ان پہ کیوں نہیں دائیہ دے رہے کہ ان ساری چیزوں پہ تمہیں دائیہ دینی چاہیے تم ساری چیزوں پہ کیوں نہیں دائیہ دے رہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے تم سانف اور دینے پہ تو دائیہ دے رہے پھر خدا نے کہ مچھر تو چھانتے ہو کہ درے کھانے جی مچھر نہ چلا جائے لیکن اونٹ کو نکل جائے جو اصل چیز ہے شریعت کی بڑی باتوں بھی تم عمل نہیں کر رہے جن میں تم کر نا چاہیے لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں دکھاوے کی جو باتیں ہیں ان پر تم عمل کر رہے اور آج بھی چیٹ کی یہی حالت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو فوراں پوائنٹ کر لیں آج یہ فلان نے دبتا نہیں لیا بڑا ایشو ہو گئے دبتا لینا چاہیے ہم اس کے اگینس نہیں ہے لیکن یہ کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں کئی دفعہ ہم کہی جب کنوینشن پہ جاتے ہیں تو خدا نہ خاص تا جب ہم سٹیج پہ جوتی لے کے چل جائیں لوگ سمجھے پتہ نہیں کی گناہ ہو گئی کچھ نہیں ہو جاتا سٹیج پہ جب جوتی لے کے آتے کچھ نہیں ہو جاتا ہے ہمارے ایک چیرچ نظر آگئی وہ چیرچ میمبر چھوڑ کے چلا گیا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا پوائنٹ کرتے لیکن جو بڑی باتیں ہماری رویے کیسے ہماری نیت کیسے ہمارا کردار کیسا ہے ہمارا چال چلن کیسے ہماری ڈیلنگ کیسے ہے ہمارا بیہیویر کیسے لوگوں ان چیزوں میں جو خدا نے پوائنٹ آٹ کیا آج چیرچ کا علمیہ ہے وہ یہ ہے ہمارا مرسی لیس چیرچ ہمارا مرسی لیس ہمارا مرسی لیس چیرچ اور خدا نے کا آخر زمانے میں لوگ طبعی محبت سے خاندی ابھی جب عیسر کے دن یہ گلشن اقبال میں بلاسٹ ہوا اور ابھی کتنے مینے ہوئے اس بات ہو سو دو مینے اپروکسیمیٹلی لیکن چیرچ کے پاس کوئی انفرمیشن نہیں کتنے لوگ ہلاک ہوئے کتنے خاندان پر بات ہوگئے کون ان کو ملنے جا رہے کون ان کو پوچھ جا رہے کون کس کے ساتھ کیا ہوا ہے ہم ایک اور بلاسٹ کا انتظار کرتے ہیں جب وہ آتا ہے پھر ہم تصویریں کہیں ہم بھاگتے ہیں ان کے بیچے اور ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن جو وکٹمائز ہو جاتے ہیں جو اپاہج ہو گئے ہیں جو یتیم ہو گئے ہیں we don't bother about چرچ ان کو وزٹ کرنے نہیں جا سکتا گارڈ نہیں دے سکتا مل یہ ہماری گلی میں چودہ سال کا بچہ شہید واش میں کتنے چرچ ہیں کون ان کی help کر رہے ہیں اس کا husband کچھ سال پہلے مار گیا بچہ اس بلاس میں مار گیا چودہ سال کا ایک بیٹی ہے اور کیلی وہ ہے اور اس کا کمانے والا کوئی نہیں اسی گلی میں وہ رہتے ہیں پچھلے سال مارچ میں یہ انہ باد کا بلاسٹ ہوا اور سکسٹین کیجولٹی جو وہاں پہ ہوئی کرسٹین نوپڈی ہلپنگ پریکٹیکلی کسی چرچ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں کوئی انفرمیشن نہیں کوئی چرچ جا کے ان کی پروپلی کوئی مدد نہیں یہ ہماری بے حصی کا عالم ہے صرف ہیلیلویہ پریز دا لارڈ کافی نہیں پریکٹیکلی ہماری زندگیوں میں کچھ نہ کچھ ہم جائیں ملیں ہیلپ کریں آج کسی چرچ میں بلاسٹ ہوا ہے کل کسی اور میں بھی ہو سکتا ہم اب ہمیں ایسے کلچر میں رہ 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 ہیں ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے لیکن چرچ بے حص ہو چکا چھوٹی چیزوں پر ہمارا بڑا زور ہے آج گرمی بہت ہے چرچ نہیں چال رہے چرچ میں کولر نہیں چال رہے فلان چیز ہے فلان چیز ہے لیکن جو اصل چیز ہے مرسی لف کیر کمپیشن جسٹس وہ ہمارے زندگی ہم ایک دوسرے پہ نکتہ چینی کرتے ہیں ہم ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں ہم خادموں کی ٹانگیں کھینجتے ہیں ہم ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں where is love where is mercy let me tell you the last thing is جس چرچ میں mercy نہیں ہے اس چرچ میں یسو نہیں ہے جس زندگی میں mercy نہیں ہے اس زندگی میں میرا یسو نہیں ہے the lord is rich in mercy یہ وہ traditional church ہے پھر چاہے penticost یہ denominational ہے یہ آسمان پہ داخل نہیں ہو show mercy to each آللویا خدا خدا آپ کو برکت یقینا اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خدا وند یسو مسیح کے پاس آئیں خدا وند یسو نے فرما ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خدا وند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خدا وند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداون بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداون یس مسیح کے نامی آمین